ایک پاکستانی جاسوس بھارت اور کھٹمنڈو میں قیام کے دوران پہلی بار میں نے پوری تربیتی آفتہ ایسے بھارتی جاسوس گروہ کو اپروٹ کیا تھا جو انتہائی خطرناک عزائم لے کر پاکستان جانے والا تھا اکھنڈ بھارت اور وسیطر بھارت کے خواب دیکھنے والے اب پہلے سے بھی زیادہ زور و شور سے اپنے مقصد کے حصول کے لئے کوشاں تھے یہ بھارتی جاسوس لڑکی اپنا بیان ختم کر کے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی کہ آیا مجھے اس کے بیان پر یقین آیا بھی ہے کہ نہیں اتھر میں خود کو ان سوالوں کے لئے تیار کر رہا تھا جو حنوز دشنائے جواب تھے میرے پاس بھی بہت کم وقت تھا اور یہ یقین بھی تھا کہ اس جاسوسہ کی نگرانی اور حفاظت کے لئے ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ضرور ہوں گے مجھے صورتحال کہ یک لخت اتنے بدلنے اور گھمبیر ہونے کا قطن خیال نہ تھا بھارت کی ایک مکمل تربیت یافتہ جاسوس لڑکی رسیوں میں جکڑی ہوئی میرے سامنے تھی وقت کی نذاکت کے پیش نظر میں نے اپنے ذہن میں فوری طور پر ایک سوال نامہ ترتیب دیا میں نے مریم کو کہا کہ اپنے ٹیپ کا مائک ہمارے درمیان رکھے اور ٹیپ پر نیا سپول چڑھا لے مریم نے مجھے بتایا کہ اس کی یہ ٹیوٹر دو بہر دو بجے کھانا کھا کر واپس جاتی ہے میں نے وقت دیکھا تو میرے پاس صرف دو گھنٹے اور چند منٹ تھے اور اس وقت میں مجھے اس لڑکی سے سوال جواب بھی کرنے تھے اور اس کے گروہ کے دونوں افراد تک پہنچنا بھی تھا اس واقعے کو اگرچہ 23 سال گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اپنی یاداست کے مطابق اپنی تفتیش کے سوال جواب کو آپ کی نظر کروں میں نے اسے پوچھا کہ ڈی ایم آئی کا ہیڈکورٹر کہاں واقع ہے اس نے کہا نئی دلی میں تمہیں تربیت دینے والوں کے نام اور رینک کیا تھے لڑکی نے جواب دیا کہ صحیح نام تو وہ کبھی نہیں بتاتے مجھے صرف کیپٹن کا اصلی نام معلوم ہے کیپٹن ملہوترا میں نے پوچھا یہاں تمہارے گروہ میں کتنے افراد ہیں ان کے نام اور ایڈریس بتاؤ اس کا جواب دینے میں لڑکی کچھ چھچ کی اس پر میں نے چینی دوست کو اشارہ کیا اس نے لڑکی کا بایاں کان پکڑا اور اس طرح کھول کر کان کے قریب کر دیا میرے دوسرے اشارے پر اس نے کان کاٹ کر الہدہ کر دینا تھا یہ دیکھ کر لڑکی چلائی کہ بتاتی ہوں بتاتی ہوں بھگوان کے لیے میرا کان نہ کاٹیں میری ساتھی عورت کشمیری مسجد کے سامنے کشمیری فیملی کے گھر میں میرے ساتھ رہتی ہے اس کا نام سعیدہ ہے جبکہ اس کا اصلی نام کوشہ لیا ہے ہمارا ساتھی مرد ہنمان ڈھوکا کی ایک بلڈنگ میں رہتا ہے وہاں ایک فلیٹ اسے بھارتی سفارت خانے نے دیا ہے ہنمان ڈھوکا میں ہی ویجے کمار بھی رہتا تھا میں نے لڑکی سے جب اس بلڈنگ اور فلیٹ کی تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ ویجے کمار کا فلیٹ ہی اس جاسوس کو دیا گیا تھا میں نے پوچھا تمہارا اصلی نام کیا ہے اس نے جواب دیا مال تھی میں نے پوچھا تمہارے مرد ساتھی کا اصلی نام اور کور نام کیا ہیں اس نے کہا اصلی نام تو چمن لال ہے اور کور نام جمشید میں نے کہا پاکستان میں تمہیں کیا ٹارگٹ دیے گئے ہیں اس نے بتایا کہ مجھے پاکستان میں ہائی براس آفیسرز اور ٹاپ سیول بیوروکریٹ سے پاکستان کے خفیہ راز حاصل کرنے تھے میں نے پوچھا کہ یہ تم کیسے کرتی تو اس نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں تک میں اپنی جوانی حسن اور عالی تعلیم کی وجہ سے بہت جلد پہنچ سکتی ہوں اور مطلبہ معلومات حاصل کر سکتی ہوں میں نے پوچھا کہ تم ماتہاری کے متعلق جانتی ہو اس نے کہا کہ ہاں بہت کچھ پڑا ہے اور فلمیں بھی دیکھی ہیں ہمیں ماتہاری کو ہی اپنا آئیڈیل سمجھ کر کام کرنے کی تربیت دی گئی ہے میں نے پوچھا ماتہاری کا انجام جانتی ہو اس نے کہا جی ہاں میں نے کہا لیکن یہاں تو تم صرف اپنے ناک اور کان کٹنے کے خوف صحیح اپنی اصلیت بتا رہے ہو اس نے کہا کہ اپنے سارے یا کچھ ٹارگٹ ہی مکمل کر کے اگر مجھے مرنا بھی پڑتا تو مجھے بخوشی منظور ہوتا کیونکہ میں نے اپنی دیش کی کچھ تو سیوہ کی ہوتی لیکن یہاں تو اڑنے سے پہلے ہی پکڑی گئی میں نے کہا پاکستان میں کوئی خاص ٹارگٹ تمہیں دیا گیا تھا اس نے کہا جی ہاں یہاں پر مالتی نے اس شخصیت کا نام لیا جو ان دنوں حکمران پارٹی کا ایک عالی عہددار اور صوبائی انتظامیہ کا کرتا دھرتا تھا آج کل اس کی متعدد شادیاں اس کی پہچان بن چکی ہیں مالتی نے کہا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں بہت آسانی سے اس کو اپنے قابو میں لاسکتی ہوں اس پر قابو پانے کا مطلب تھا پاکستانی افواج اور سیول بیوروکریسی میں میرے داخلے کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں میں نے پوچھا پاکستان پہنچ کر اپنی حاصل کرتا معلومات تم بھارت کیسے پہنچاتی کیا کوئی ٹرانس میٹر بھی تم لوگ اپنے ساتھ لے جا رہے ہو اس نے کہا کہ مجھے اور کوشلیہ کو اپنی معلومات اپنے گروپ لیڈر کو دینے کا آرڈر تھا وہ الیکٹرونکس کا ماہر ہے ٹرانس میٹر بھی اس نے پاکستان جا کر ہی بنانا تھا میں نے پوچھا کہ ٹرانس میٹر کے علاوہ کوئی اور ذریعہ اس نے بتایا کہ مقررہ وقت پر کوریر کا گروپ لیڈر کو بھارتی ڈاک دینے اور لینے کا انتظام بھی ہے میں نے پوچھا پاکستان میں تمہارے ہمدرد اور ضرورت پڑھنے پر تمہاری مالی اور مادی مدد کرنے والوں کے نام بتاؤ اس نے کہا ایک نہیں بی سیوں نام ہیں لیکن ان کا علم صرف گروپ لیڈر کو ہے میں نے پوچھا پاکستان میں تمہارے مشن کا ڈیوریشن کتنا ہے اس نے کہا کہ میرے لیے دو سال اور دوسروں کے متعلق میں نہیں جانتی میں نے پوچھا پاکستان میں تمہارے کتنے گروپ کام کر رہے ہیں اور ان سے تمہارا رابطہ کیسے ہونا تھا میرا یہ سوال سن کر مالتی ذرا سی مسکرائی اور بولی سر ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آپ ایک منجے ہوئے جاسوس ہیں آپ کو تو یقیناً معلوم ہونا چاہیے کہ کمپارٹمنٹیشن تو جاسوسی کا ابتدائی سبق ہے ہمیں کسی دوسرے گروپ کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا میں نے پوچھا کہ اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں تو تم کیا کروگی اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی جان کے خوف سے نہ صرف اپنے متعلق بلکہ اپنے گروپ کے متعلق بھی آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے آپ یقیناً ان کو بھی پکڑ لیں گے ڈی ایم آئی کو جب پتا چلے گا تو وہ مجھے یا تو مار ڈالیں گے اور یہاں عذیتیں دے کر بڑی لمبی مدد کے لیے جیل میں ڈال دیں گے اگر آپ مجھے چھوڑ بھی دیں تو واپس بھارت جانا میرے لیے ناممکن ہے پاسپورٹ میرے پاس ہے نہیں کہ کسی دوسرے ملک میں چلی جاؤں اس لیے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں ان حالات میں کیا کر سکتی ہوں اپنی دانست میں مالتی سے میں نے تمام ضروری معلومات حاصل کر لی تھی میرا آخری سوال یہ تھا کہ گھٹمنڈو میں بھارتی سفارت خانے کا کون سا کارکن ان سے رابطہ کرتا ہے مالتی نے بتایا کہ ابھی تک میجر باسو سے ہی رابطہ ہے لیکن وہ کرنل آنن سے بھی مل چکی ہے اور کیپٹن مان تو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے اور کئی بار کھلے بندوں اسے ڈینر اور لیٹ نائٹس اکٹھے گزارنے کی دعوت بھی دے چکا ہے میں نے مریم کو دوسرے کمرے میں بلا کر کہا کہ مجھے چینی دوستوں کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھیوں کی خیر خیر یا دریافت کرنے جانا ہے اس لیے فی الحال اس لڑکی کو بہوش کر کے تمہارے گھر میں ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں چینی دوستوں میں سے ایک نے مالتی کے سر پر ریوالور کے دستے سے ضرب پہنچا کر اسے بہوش کر دیا میرے کہنے پر دو ضربات اور پہنچائیں اور اسے سٹور میں چھوڑ کر آ گئے میں نے مریم سے کہا کہ ہماری واپسی تک ہر پندرہ منٹ بعد وہ مالتی کو جا کر دیکھیں اور اگر اسے ہوش میں آنے کا کوئی آثار دکھائی دیں تو سر پر ضرب پہنچا کر پھر بہوش کر دیں میں نے مریم کو یہ بھی کہا کہ ہماری واپسی تک وہ اور اس کے والدین اپنے بیڈ رومز میں رہیں اور گھنٹی بجنے پر دروازہ نہ کھولیں مریم کے پاس میرے دیے ہوئے کئی ریوالورز تھے میں نے اسے کہا کہ ایک ریوالور لوڈ کر کے اپنے پاس رکھے اور اگر کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کرے تو پھلا دریخ اسے گولی مار دیں مریم کے گھر کا کمپاؤنڈ خاصہ وسیع اور اس کے داخلے کے گیٹ پر نو ٹریس پاسنگ بھی لکھا ہوا تھا بغیر اجازت حاصل کیے زبردستی کمپاؤنڈ اور گھر تک آنے والوں پر گولی چلانا اس کا حق تھا میں نے اسے کہا کہ واپسی پر میں تین وسل بجاؤں گا تب ہی تم دروازہ کھولنا یہ ہدایہ دے کر میں چینی ساتھیوں کے ہمراہ وین لے کر کشمیری مسجد کو چل دیا اب مجھے کوشلیہ سے سامنا کرنا تھا وہ بھی کشمیری خاندان کے گھر میں رہتی تھی اس گھر کے سربراہ کا نام فسیع تھا چینی دوست گھر کے باہر وین میں بیٹھے رہے فسیع صاحب گھر میں نہیں تھے میں نے گھر کی خواتین سے بات کرنے سے پہلے ان کے گورکھا چوکی دار سے پوچھا کہ دو مہمان خواتین کہا رہتی ہیں اسی گھر کا ایک بچہ جو ہماری بات سن رہا تھا کہنے لگا اس طرف مہمان خانے کے دو کمروں میں میں نے بچے کو کہا کہ مجھے سعیدہ بیگم سے بہت ضروری ملنا ہے تم میرے ساتھ چل کر ان کا دروازہ کھلوا دو کہ کہو امی اور ان کی ایک سہیلی ملنے آئی ہیں بچے نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے میری بات دہرا دی کمرے کا دروازہ کھلا میں نے پسٹل جیکٹ کی جیب میں رکھا ہوا تھا کوشلیہ مجھے دیکھتے ہی پیچھے ہٹی اور دروازہ بند کرنے لگی میں نے زور سے دکا دے کر دروازہ کھولا اور اسے زد میں لے لیا میں نے کہا کوشلیہ اپنا بحروپ اب ختم کرو اور خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑو ورنہ گولیوں سے تمہیں چلنی کر دوں گا سمجھداری کا ثبوت دو اور مت بھولو کہ جب میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں تو خالی ہاتھ واپس نہ جاؤں گا چاہے مجھے تمہاری لاش ہی لے کر جانی پڑے کوشلیہ نے اپنی شال اوڑی اور برکہ پہنا اور کمرے سے باہر میرے ساتھ اس طرح آئی کہ پسٹول کی نال اس کی کمر سے بددستور لگی رہی آخری کوشش کی طور پر اس نے برکے کا نکاب اٹھا لیا تھا وین میں اسے میں نے دونوں چینی ساتھیوں کے درمیان بٹھایا اور تیزی سے وین چلا کر مریم کے گھر کی طرف روانہ ہوا مریم کے گھر پہنچنے پر میں نے تین مرتبہ وسل بجائی جس پر مریم نے دروازہ کھولا وہ ہاتھ میں ریوالور لیے گھر کے کمپاؤنڈ میں کھلنے والی کھڑکی کے قریب بیٹھی کمپاؤنڈ کا جائزہ لے رہی تھی ہم کوشلیہ کو لیے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور اسے بھی اسی کمرے میں لے گئے جہاں مالتی ابھی تک بے ہوش پڑی تھی کوشلیہ نے مالتی کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی رہی صحیح مدافعت بھی ختم ہو گئی اور وہ جاسوسی کے سیکھے ہوئے سارے دعو پیچ بھول گئی اس نے بولنا چاہا لیکن میرے چینی دوستوں نے میرے اشارے پر اسے محلت نہ دی انہوں نے ریوالور کے دستے کی ضربوں سے اسے بے ہوش کر دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر موہ میں کپڑا ٹھونس دیا میں نے مریم کو کہا کہ اب ہم گروپ لیڈر کے پیچھے جا رہے ہیں اور ہماری واپسی تک وہ پہلے کی طرح ان کی نگرانی اور اپنی اور والدین کی حفاظت کرے اب ہماری منزل چمن لال کا گھر تھا ہم ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ میں نے گاڑی روکی اور واپس مریم کے گھر کی طرف چل پڑا ذہنی طور پر میں بہت پریشان تھا اپنی لیے نہیں بلکہ مریم کے لیے اس کے گھر میں دو بہوش جاسوس عورتیں پڑی تھی جو ڈی ایم آئی اور بھارتی سفارت خانے کی کاوشوں کا شاہدار تھی مالتی کے مریم کے گھر سے بروقت نہ نکلنے اور کوشلیہ کے اغواہ کی خبر اگر بھارتی سفارت خانے کو ابھی تک نہیں ملی تھی تو بہت جلد ملنے والی تھی سفارت خانے نے یہ خبر سن کر خاموش نہیں بیٹھنا تھا مجھے ان کی طرف سے فوری رد عمل کا یقین تھا مالتی کی نگرانی اور حفاظت کرنے والوں نے مالتی کے مریم کے گھر سے واپس نہ آنے اور کوشلیہ کو وہاں لے جانے کی ریپورٹ فوراں سفارت خانے میں پہنچائی ہوگی اور اب اصولی طور پر مریم کا گھر ان کے رد عمل کا ٹارگٹ ہوگا اکیلی مریم ان کا کیا اور کتنی دیر مقابلہ کر سکتی تھی اسی سوچ کے تحت میں نے وین واپس موڑ دی جب ہم مریم کی گھر پہنچے تو گھر کے باہر کوئی غیر معمولی آثار دکھائی نہ دیے میں نے موقع کو غنیمت جانا اور چینی دوستوں کو کہا کہ فوری طور پر دونوں عورتوں کو گاڑی کے فرش پر ڈال دیں جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو میں نے انہیں کہا کہ گیس اور ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ ختم کر دو مریم ابھی گھر کے اندر تھی میں نے اسے بلائے اور کہا کہ چینی دوستوں کو کہے کہ چین کے بارڈر تک جانے والی سڑک پر کم از کم پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر انہیں اسی حالت میں کسی ایسی کھائی میں پھینک دیں جہاں کسی کی نظر ان پر نہ پڑے جب مریم نے انہیں میری بات سمجھا دی تو میں نے اسے واپس گھر کے اندر جانے کا کہا وہ چلی گئی تو میں نے چینی دوستوں کو وین میں پیٹرول بھرے کین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پہلے گیس پھر پیٹرول اور لائٹر جلا کر انہیں دکھایا وہ میرا مقصد سمجھ گئے اور وین لے کر تیزی سے چلے گئے میں گھر کے اندر گیا اور مریم کو کہا کہ ایک گیس سلنڈر اور زہریلی سوئیوں والا ڈبا مجھ ہلا کر دے اور پھر میرے لئے کافی لائے مطلوبہ چیزیں مجھے دے کر مریم کافی بنانے چلی گئی میں ایک کھڑکی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تاکہ گھر کے باہر اگر کوئی خلاف معمول حرکت ہو تو اسے فورن دیکھ سکوں چار ساڑھے چار گھنٹے کے بعد چینی دوست واپس آئے تھکن سے ان کا برا حال ہو رہا تھا انہوں نے بتایا کہ وہ تمام کام خوش اسلوبی سے مکمل کر کے واپس آ گئے ہیں مجھے مالتی اور کوشلیہ کے اس انجام پر افسوس ہو رہا تھا لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا پاکستان دشمنی میں وہ خود اس آگ میں کودی تھی میرے لئے دشمن ملک کے جاسوس چاہے مرد ہوں یا عورتیں یکسا برابر تھے وہ تو رہے ایک طرف اپنے وطن کے لیے میں اپنا سب کچھ نچاور کرنے کو تیار تھا مریم نے چینی دوستوں کو کھانا کھلایا میں نے مریم کے ذریعے انہیں کہا کہ اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ہمیں چوبیس گھنٹے مستعید ہوشیار اور چوکس رہنا پڑے گا اور ابھی سے ان تینوں کی ایک روزہ چھٹی ختم اس لیے ان میں سے ایک جائے اور تیسرے ساتھی کو پوری طرح سے مسلح کر کے لے آئے میں نے مریم کو کہا کہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر وہ اپنے والدین کے ہمراہ اپنا ضروری سامان اور کپڑے وغیرہ فوراں لے کر انا پورنا ہوتل میں شفٹ کر لے اور جب تک حالات نارمل نہ ہو جائیں وہ ہوتل میں ہی قیام کرے مجھے اپنے مشن کی تکمیل کے علاوہ ان کی حفاظت بھی کرنی تھی اور یہ اب ضروری ہو چکا تھا کہ ہم سب اکٹھے رہیں میں نے وہی سے فون پر اپنے ہوتل میں اپنے فلور پر دو کمرے مریم اور اس کے والدین کے لیے بک کیے اور ایک ایکسٹرا بیڈ چینی دوستوں کے کمرے میں تیسرے چینی دوست کے لیے لگوانے کا انتظام کیا جتنی دیر میں چینی دوست اپنے تیسرے ساتھی کو لے کر آگئے مریم اور اس کے والدین بھی اپنی تیاری مکمل کر چکے تھے مریم کے والدین کو پورا یقین تھا کہ ان حالات میں انہیں ہوتل میں شفٹ کرنے کا میرا مشورہ ان کی سلامتی اور خیر خواہی کے لیے ہی تھا ویسے بھی وہ مریم کی کسی بات پر نہ تو ادراز کرتے تھے اور نہ ہی بڑھ بڑھاتے تھے کیونکہ مریم ان کی وارث تھی اور کوئی نا سمجھ بچی نہیں تھی مجھ پر بھی انہیں پورا بھروسہ اور یقین تھا شام کے چھ بجے تک ہم سب ہوتل شفٹ کر گئے مریم نے کہا کہ اگر میں اجازت دوں تو وہ ہر روز صبح جا کر اپنے والدین کے لیے چائنیز کھانا بنوا کر لے آیا کرے میں نے اسے دو چینی دوستوں کے ہمراہ جا کر کھانا لانے کی اجازت دے دی شام ساڑھے چھ بجے میں دو چینی دوستوں کے ساتھ چمن لال سے ملنے روانہ ہوا آج کے دن کے واقعات کے بعد مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یا تو چمن لال نے وہ گھر چھوڑ دیا ہوگا ورنہ اس کی حفاظت کے لیے سفارت خانے کے گارڈز وہاں موجود ہوں گے چمن لال کے گھر سے قدر فاصلے پر میں نے وین ایک ایسی بلڈنگ کی پارکنگ میں کھڑی کی جہاں پہلے ہی کئی گارڈیاں کھڑی تھی سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا اور سٹریٹ لائٹس جل رہی تھی ہم اس بلڈنگ کے بالکل سامنے پہنچ گئے جس کی دوسری منزل میں وجے کمار کا فلیٹ تھا اور اب اس میں چمن لال رہتا تھا نیچے ایک رکشہ کھڑا تھا میں اس بلڈنگ میں اوپر جانے سے کچھ خبراتا تھا کیونکہ جب وجے کمار کو ہم نے ہلاک کیا تو بھاگ دوڑ اور شور شرابے کی وجہ سے کئی فلیٹوں کے دروازے کھلے اور بند ہوئے تھے اور یقیناً وہاں رہنے والے کچھ لوگوں نے ہمیں دیکھا ہوگا اب پھر اسی فلیٹ میں ہم اسی مقصد کے لیے جا رہے تھے ہمیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ فلیٹ میں موجود ہوگا بھی یا نہیں اور اگر وہ فلیٹ میں ہوا تو اکیلا ہوگا یا اس کی حفاظت کے لیے کوئی گارڈ بھی ہوگا اسی شش و پنج میں چند منٹ گزارنے کے بعد بل آخر میں نے فلیٹ میں جانے کا فیصلہ کیا اک کا دکھا لوگ سڑک پر آ جا رہے تھے رکشہ والے کو وہاں سے ہٹانے کے لیے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا رکشہ خالی ہے اس نے بتایا کہ اس کی سواری اوپر گئی ہے اور اس سے واپس لے کر جانا ہے اس سے مایوس ہو کر ہم نے سیڑھیاں چڑھنی شروع کی ابھی ہم پہلی اور دوسری منزل کے درمیان میں ہی تھے کہ ایک آدمی ایک بڑا سوٹ کیس اٹھائے اوپر سے نیچے آتا دکھائی دیا سیڑھیاں لکڑی کی بنی ہوئی اور تنگ تھی نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ بالکل ہمارے سامنے آ گیا تو سوٹ کے سمیت اس کے نیچے اترنے میں ہم رکاوٹ بنے ہوئے تھے اسے راستہ دینے کے لیے میں نے سوچا کہ ہم پہلی منزل تک واپس چلے جاتے ہیں اس کی سفید داڑی، سفید لمبے بال، سر پر جناح کیپ، پاجامہ کمیز اور کوٹ سے میں اسے ایک بڑھا مسلمان سمجھا تھا میرے پیچھے میرے چینی دوست تھے نیچے اترنے کے لیے میں مڑنے ہی والا تھا کہ بڑھا پلٹا اور سوٹ کے سمیت دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کو بھاگا اس کی ادھیر عمر میں یہ طاقت اور پھرتی میرے لیے اوجوبہ تھی بجلی کی طرح ایک خیال میرے دماغ میں کون دا میں تیزی سے اس کے پیچھے لپکا میری زخمی ٹانگ اور اسی ٹانگ کے گھٹنے میں درد کی لہر اٹھی لیکن اس درد کی برواہ کیے بغیر میں نے دوسری منزل پر پہنچتے ہی اسے جا لیا اور اس کی ٹانگ کو پکڑ لیا وہ سیڑھیوں پر مو کے بل گرا اور میرے کھینچنے کی وجہ سے دو تین سیڑھیاں نیچے کھچا جلا آیا سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس نے سیدھا ہو کر مجھے اپنے پاؤں سے نیچے دھکیلنا چاہا اسی اصنا میں میں نے اس کی دوسری ٹانگ بھی پکڑ لی سیڑھیوں پر آندھے مو گھسٹنے کی وجہ سے اس کی آدھی داری چہرے سے اتر چکی تھی اس کی ٹانگیں پکڑے ہوئے میں نے خود کو اٹھایا اور آگے ہو کر اس پر اس طرح لیٹ گیا کہ میرا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے آ گیا چینی دوست میرے پیچھے تھے میں نے چلا کر کہا گیس اور اپنے نیچے پڑے بوڑھے یعنی چمن لال کے دونوں بازو پھیلا کر اس طرح پکڑ لیے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں میری انگلیوں میں جھکڑی ہوئی تھی میرے چینی دوستوں میں سے ایک ہمیں پھلانگتا ہوا چمن لال کے چہرے کے قریب پہنچ گیا اس نے چینی زبان میں میرے پیچھے کھڑے دوسرے ساتھی کو کچھ کہا میرے پیچھے کھڑے ساتھی نے اپنے رومال سے میرے مو اور ناک کو سختی سے بند کر دیا دوسرے ساتھی نے اپنے مو اور ناک کو اپنے رومال سے دھانپا اور گیس چمن لال کے نتروں میں چھوڑ دی یہ سارا عمل پانچ سیکنڈ میں ہوا میں نے اپنا سانس روک لیا تھا گیس چمن لال کے نتروں میں گئی تو وہ پھڑ پھڑایا میرا مو ناک بند کرنے والے ساتھی نے مجھے نیچے کھینچا اور چار پانچ سیڑیاں نیچے لاکر میرے مو سے رومال ہٹایا گیس چھوڑنے والا چینی ساتھی دو تین سیڑیاں اوپر چلا گیا تھا چینی دوستوں نے یہ سب مجھے اور خود کو گیس کے اثر سے بچانے کے لیے کیا تھا چمن لال سے ہماری مٹھ بھیڑ بلکل اتفاق کیا اور خلاف توقع تھی اس نے اتنا اچھا گیٹ اپ کیا ہوا تھا کہ اگر وہ مجھے دیکھتے ہی اوپر نہ بھاگتا تو میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آتی کہ یہ بڑا مسلمان ہی چمن لال ہے وہ مجھے دھوکہ دینے میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا اور محض اپنی بدحواسی کی وجہ سے یہاں مارا گیا یہاں میں یہ اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ گو مگو کی حالت میں بغیر سو فیصد یقین کیے کسی کی جان لینے کا چند سیکنڈ میں فیصلہ کرنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا اگر وہ چمن لال نہ ہوتا تو اس خون ناحق پر میں زندگی بھر افسوس کرتا دوسرا میرے یقین کامل میں اور پختگی آ گئی کہ موت کا وقت اور جگہ پہلے سے مقرر ہے اور یہ سب رب زلجلال نے تیہ کر رکھا ہے اگر ہمارے اور چمن لال کے ٹائمنگ میں صرف دو منٹ کا فرق ہوتا تو وہ بڑی آسانی سے فرار ہو سکتا تھا لیکن اس کی موت اس بلڈنگ کی سیڑھیوں پر این اس وقت لکھی ہوئی تھی جسے دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی تھی میں نے چمن لال کی لاش کے چہرے پر لگی آدھی داڑی بھی اتار دی اسے کھڑا کیا اور دونوں طرف سے اپنے بازوں کے سہارے اسے لے کر سیڑھیاں اترنی شروع کی اس کا سوٹ کس اٹھائے میں آگے آگے تھا ہم چڑک پر پہنچے تو چینی دوست چڑک کے کنارے نسبتا اندھیری جگہ پر کھڑے ہو گئے میں نے رکشے والے کو دس روپے دی اور کہا کہ اس کی سواری بیمار ہے اور ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں رکشے والا چلا گیا تو میں جلدی سے وین لے کر دوستوں کے پاس آیا پچھلی سیڈ پر چمن لال کی لاش کو درمیان میں بٹھا کر دونوں دوست اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے میں نے سوٹ کیس گاڑی میں رکھا ایک پیٹرول پمپ سے میں نے وین میں پیٹرول للوایا اور خالی کین بھی بھروا لیا اس طوران چینی دوستوں نے اس کی جیبوں کی مکمل تلاشی لی گھڑی اتار لی اور اس کی جیبوں سے نکلنے والا تمام سامان ایک رومال میں باندھ لیا اب ہماری منزل وہی تھی جہاں دونوں جاسوس عورتوں کو ٹھکانے لگایا گیا تھا چمن لال کی لاش بھی ان کی جلی ہوئی اور ناقابل شناخت لاشوں کے ساتھ رکھ کر اور کین کا سارا پیٹرول اس پر ڈال کر آگ لگا دی ہم کھائی سے اوپر سڑک پر آ گئے اور جب تک آگ بجھ نہ گئی ہم وہی موجود رہے میں سوچ رہا تھا کہ ان کی لاشوں کو جلا کر ہم نے اتنا تو کیا کہ ان کا انتم سنسکار ان کے مصبت کے مطابق کیا واپسی برہم کشمیری خاندان کے سربراہ فسی کے گھر گئے فسی صاحب سے ملاقات ہوئی میں نے انہیں بتایا کہ ان کے مہمان دونوں خواتین مسلمان نہیں بلکہ بھارتی ہندو جاسوس تھی اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے اور ان کے لیے یہ بہتر رہے گا کہ اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار رکھیں اور مجھے ان دونوں کے کمروں کی تلاشی لینے دیں فسی صاحب پہلے تو نہ مانے لیکن جب میں نے انہیں یہ دھمکی دی کہ میری بات نہ ماننے سے انہیں بے حد نقصان پہنچ سکتا ہے اور مجھے بارحال ان کے کمروں کی ابھی تلاشی لینی ہے تو وہ خاموشی سے میرے ساتھ ہو لیے مہمان خانے کی ڈپلیکٹ چابیاں انہوں نے گھر سے منگوالی دونوں کے کمروں سے ہم نے ان کے ذاتی سامان کے علاوہ ایک چھوٹا پسٹل اور سینکڑوں گولیوں کے علاوہ پاکستان میں ان کے ٹارگٹ، آلہ افسران کے لسٹیں اور ان کی تصاویر پاکستان میں ان کے بہی خواہوں کے مکمل پتے اور شناختی کورڈ لائٹر کے سائز کی کیمرے، پاکٹ سائز ٹیپ ریکارڈر اور سب سے اہم اور خطرناک وہ مسنوعی لمبے ناخن تھے جو اونچی سوسائیٹی کی خواتین استعمال کرتی ہیں اس وقت تو ہم نے یہ سب سامان انہی کے ایک سوٹکیس میں ڈالا اور فسیح کو دھمکی آمیز تمبیح کر کے آگئے کہ اگر ان دو عورتوں کے مطالق کوئی بھی پوچھے تو صرف یہ بتائیں کہ معمول کے مطابق وہ دونوں باہر گئیں تھیں اور واپس نہیں لوٹیں وہ سوٹکیس میرے دوستوں نے گاڑی میں رکھا چلتے وقت میں نے فسیح کو ایک بار پھر تمبیح کی اور کہا کہ اس وقت تک ان عورتوں کی حقیقت کو صرف ہم جانتے ہیں یا تم اگر یہ بات کسی تیسرے تک پہنچی تو وہ یقیناً تمہاری طرف سے لیک ہوئی ہوگی اگر ایسی صورت پیش آئی تو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی قبریں پہلے ہی خدوا لینا میرے مطالق تم بخوبی جانتے ہو کہ اپنے وطن کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتا دو تین روز کے بعد ان کمروں کا سامان اٹھوا کر اپنے گودام میں رکھ لینا اگر بھارتی سفارت خانے والے ان عورتوں کا پوچھنے آئیں تو صرف یہی بتانا جو میں نے تمہیں بتایا ہے اگر وہ سامان مانگیں تو اپنے بچاؤ کے لیے یہ کہنا کہ یہ سامان مسلمان مہاجر خواتین کا ہے اس لیے صرف انہی کو اور اگر وہ چند روز مزید نہ آئیں تو پاکستانی سفارت خانے کو بھیجوا دیا جائے گا اور اگر وہ دھمکی دیں تو پولیس کو بلوا لینا فسیح کاروباری اور کشمیری تھا میری باتیں سن کر ڈر گیا اور میرے کہنے پر حرف بحرف عمل کرنے کا وعدہ کیا ہم نے ایک دن میں ہی سارا مشن مکمل کر لیا تھا میں بڑے اتمنان قلب کے ساتھ اپنے ہوتل روانہ ہوا اب ہمیں صرف بھارتی سفارت خانے کے رد عمل کا انتظار تھا اور اپنے حفاظتی انتظام کو اور مضبوط کرنا تھا ہمیں ہوتل واپس پہنچتے پہنچتے خاصی دیر ہو گئی مریم بیچینی سے میرا انتظار کر رہی تھی میں نے دونوں سوٹ کیس اپنے کمرے میں رکھوا دیئے مریم نے ڈرتے ڈرتے مجھے بتایا کہ شام کو پھر چینی دوست کے ساتھ ریسٹورانٹ گئی تھی اور ہم سب کے لیے کھانا لے کر آئی اس نے ریسٹورانٹ کے باہر یہ بورڈ بھی لگوا دیا تھا کہ ریسٹورانٹ چند روز کے لیے بند رہے گا اور اس نے ریسٹورانٹ کے چوکیدار کے ذریعے مزید تین نپالی چوکیدار بھی بلوائے ہیں جو کل صبح انٹرویو کے لیے ہوتل میں آئیں گے کھانے کے بعد میں نے مریم کو بتایا کہ چمن لال کو بھی ٹھکانے لگا دیا گیا ہے میں نے اسے اپنی ٹانگ کے زخم اور گھٹنے کے درد کے متعلق بتایا اس نے فورا اپنے کمرے سے بام لا کر دی میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا مرہم لگانے سے درد بھی ختم ہو گیا اور میں بہت جلد سو گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ ہماری یہ سیریز اپنے آخری مراحل میں ہے ہم آپ سب لوگوں کے تہے دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے اسے اتنے شوق سے سنا اور ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے مستفید کیا آپ کی محبت اور زندہ دلی کا بہت شکریہ ہم اس سیریز کے اختتام پر آپ کے لیے ایک سپیشل اپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے جس میں ہم لائف آپ کے لیے ہمارے جانباز سپاہی کی اصل تصاویر پیش کریں گے اور حد درجہ ممکن آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے تمام سوالات کومنٹس میں لکھنے سے پہلے لاسٹ اپیسوڈ یا آخری قسط لکھ کر اسے منشن کر دیں اور اگر کوئی پیغام آپ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں لکھنے سے پہلے میسج لکھ دیں یا پیغام لکھ کر اسے منشن کر دیں ہم آپ کا پیغام لائف یا اپنی سپیشل اپیسوڈ میں عوام تک ضرور پہنچائیں گے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں ہم آپ کے کومنٹس کا شدت سے انتظار کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ